کرے ایسา آپ کے پاس آہین یا سیوری یا فارسنήctors ہے اورشبہ باری رسی اوارر ہیری نیجزیوری آف ایونیزیشن میں دیکھئے تھی اور نائن کلاس کے کورس میں کلاس میں جب آپ یہ آہین Panülñas کے نام سے یہ ٹاپک آپ کے سامنے آیا تھا بہت دراصل آرینیس کی تھیوری صرف ایسٹ بیس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آرینیس کی تھیوری تو جنرلائز ہے سالٹس پر بھی اپلائے ہوتی ہے ایسٹ بیس پر بھی اپلائے ہوتی ہے انڈ سو آن اب ہم اس تھیوری کو ذرا مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ تھیوری ہمارے پاس تفصیلاً اور مزید کیا کہہ رہی ہے کیا بتا رہی ہے کیا چیزیں ہمارے سامنے یہ لے کر آ رہی ہے اب ذرا دیکھ لیتے ہیں تو آرینیس کیوری آف ایونیزیشن سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسٹ کوئی بیس یا کوئی سالٹ پانی میں ڈالا جائے تو پانی میں جا کر وہ ایسٹ بیس یا سالٹ اپنے اپنے آئینز میں ٹوٹ جاتا ہے اچھا ایک بات یاد دکھنا کہ کوئی بھی کمپاؤنڈ جب بھی ڈیکمپوز ہوگا تو وہ دو ہی حصوں میں ڈیکمپوز ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایک پوزیٹیو ہو سکتا ہے اور دوسرا نیگٹیو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی تیسرا حصہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو آرینیس صاحب کیا کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی ایسٹ بیس یا سالٹ پانی میں ڈیزولف ہوگا تو پانی میں ڈیزولف ہو کر وہ پوزیٹیو اور نیگٹیو آئینز میں ٹوٹ جائے گا جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو آئینز میں ایچ سی ایچ سی ایل اور این ایو ایچ ٹوٹ گئے ٹھیک ہے کوئی سوال اس میں اچھا دوسری بات آرینیس صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ نمبر آف پوزیٹیو اور نیگٹیو آئینز جو ہیں چارجز جو ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں ٹھیک ہے کبھی بھی ایسا زیادہ possible نہیں ہے کہ مثال کی طور پر 30 کی تعداد سوходит اور نیگٹیو آئینز کی تعداد ایک سو دس ہو یا اس کی تعداد ایک سو دس ہو اس کی تعداد سو ہیں یہ ممکن نہیں ہے اگر یہ سو ہے تو یہ بھی سو ہوگا یہ ایک سو دس ہے تو یہ بھی ایک سو دس ہی ہوگا ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین ٹھیک کیسے بنتے مالی کیول کے ٹوٹ نے سے بنتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو ماحولی کیول Где مولیکیول کا جو ڈی کمپوزیشن ریٹ ہے وہ کونسٹرین مطلب وہ سیم رہتا ہے سیم سیم ہے وہ سیم سے مراد یعنی کہ جب وہ ڈی کمپوز ہوتا ہے تو پوزیو نیگڈی وائن کی جو پروڈکشن ہے وہ سیم ہے صحیح ہے کبھی بھی پوزیو نیگڈی وائن کی تعداد ان ایکوال نہیں ہو سکتی کسی بھی سولیشن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ایکوال رہے گی ٹھیک ہے کلیر ہے یہ والی بات جی سر اچھا آئیونیزیشن is a reversible process that is the ions can reunite to form neutral molecules ionization جو ہے وہ ایک reversible process ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو اگر molecule ٹوٹ کر آئین بنا رہا ہے تو وہ آئین دوبارہ سے جھڑ کر یعنی کہ molecule ایک ایچ سی ایل کا ہے for example ایچ اینڈ سی ایل یہ ٹوٹ گئے ایچ پوزیٹیو الگ ہو گیا سی ایل نیگڈیو الگ ہو گیا یہ دونوں molecules دوبارہ سے ریکمبائن ہو کر ایچ پوزیٹیو ایچ اور سی ایل مطلب ایچ پوزیٹیو سی ایل نیگڈیو دوبارہ سے مل کر ایچ سی ایل فارم کر سکتے ہیں یہ بات یہاں لکھی ہے is that clear جی سی اچھا ایون ایزیشن کے اوپر الیکٹر کرنٹ کا کوئی اثر انداز اثر نہیں ہوتا کیونکہ آئین 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 سولیشن کا استعمال جو ہے وہ آئین آئین سولیشن ہمارے پاس ایلیکٹر لائٹ ہوتا ہے اور اس کا استعمال ہم الیکٹرلیسز پروسس میں کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کرنٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے تو یہ بات یہاں پر جسٹ خیر کر رہے ہیں کہ الیکٹرو لائٹ کے اوپر نا کرنٹ کا کوئی اثر انداز نہیں مطلب اس کی آئیت مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ مثال کے طور پر سو مولیکیول میں نے ایچ سی ال کے پانی میں ڈالیں ٹھیک ہے اب سو میں سے نائنٹی مولیکیول ایچ سی ال کے ٹوٹ گئے اپنے آئینز میں دس مولیکیول نہیں ٹوٹے یا یہ کہہ لوگ کہ دس مولیکیول ٹوٹے لیکن دوبارہ سے جڑ کر آئین مولیکیول بن گئے ریورسیبل پروسیس ہے نا تو پوزر فارورڈ اور بیک ورڈ تو چلتا رہے گا ایکویلی بریم تک ایکویلی بریم ری ایکشن ہوگا آپ کو بتا ہے تو جو دس ہیں وہ واپس پیچھے آگئے اب اگر آپ بولیں کہ سارے کام کرتے ہیں آپ اس میں سے کرنٹ پاس کر دیں اگر آپ الیکٹر کرنٹ پاس کریں گے تو ہو سکتا ہے جو دس مولیکیول یہاں پہ واپس ریورس آئیں یہ واپس فارورڈ چلے جائیں تو آپ اگر ایسا کریں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ دس مولیکیول ایسے کیسے جھوڑے رہیں گے ان کے اوپر کرنٹ کے پاس کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی جی سر آگے چلتے ہیں اچھا جی بین الیکٹر کرنٹ اس پاس سولیشن اف الیکٹر لائٹ کے ٹائنز موو ٹورڈز کے ٹائن این این موو ٹورڈز ریسپیکٹیو ٹوڈ جب ہم الیکٹر کرنٹ پاس کرتے ہیں کسی بھی الیکٹر لائٹ میں سے تو ایک الیکٹر لائٹ پروسس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو میٹل کے سٹریپس لگے ہوتے ہیں این اوڈ اور کیتھوڈ ایک پر پوزیٹیو سائن ہوتا ہے اور ایک پر نیگٹیو سائن ہوتا ہے جب ہم کرنٹ پاس کرتے ہیں تو پوزیٹیو dorm ہوتا ہے وہ نیگٹیو زیادہ ہوتا ہے یہ اپنے اندر سے الیکٹران ریلیز کر کے نیوٹرل ہوتا ہے اور جو آئین ہوتا ہے کہ اس میں وکم ہوتا ہے تو یہ لیکٹران کین کرتا ہے جو ا alltså ا鬼 Theyots کیا ہوتا ہے eventual اور این اسیم کرتا ہے التي جب بھی ہم کسی بھی آئیو نائز سولیوشن میں سے کرنٹ پاس کرتے ہیں تو اس کے جو آئینز ہوتے ہیں نا پوزیٹیو و نیگڈیو آئینز وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں آرینیس تیوری آف آئینیزیشن کا اگلا پوائنٹ یہ ہے میں سمجھ میں آگئی جو فر ٹھیک اچھا اگلا جو ہے وہ ایکسٹینٹ آف آئینیزیشن اب کوئی الیکٹرلائٹ کس حد تک کتنا آئینیز ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کر رہی کری جا رہی ہے تو ذرا اس کو آپ لوگ دیکھئے گا دیکھئے گا اب paiv se comenzising later ہر ہر جو solution ہوتا ہر substance ایک جیسے میقدار سے ڈیڈی نہیں ہوتا مطلب کوئی substance زیادہ آیا ہوتا ہے کوئی substance کا ماہ ایونائس ہوتا ہے لیکن کوئی زیادہ کوئی کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آئیونائیزشن Lorenz쳐 اب پروساتیانیстеڑ رہی ہے وہ زیادہ اور کوئی کم آئیونائیز تو اگر وہ تین چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے پہلا ہے نیچر آف ایلیکٹر لائٹ دیکھو دو طرح کے ایلیکٹر لائٹس ہوتے ہیں بیٹا ایک ہوتا ہے سٹرونگ ایلیکٹر لائٹ اور ایک ہوتا ہے ویک ایلیکٹر لائٹ سٹرونگ ایلیکٹر لائٹ کون سا ہوتا ہے جیسے کیمسال کے طور پر میں نے ایسی کبانی میں ڈالا تو ایسی تو ایسی پوزیٹیو اور سی نیگٹیو بنے میں دیکھو لائٹسی ایسی و ایس پانی میں ڈالا تو سی ایش تھیری سی ڈابل او نیگٹیو اور ایچ پاؤزیٹیو یہ بنے اب دیکھو سو مولیکیول اس کے لیے تھے میں نے اور سو مولیکیول اس کے لیے مثال کی طور پر اس کے سو مولیکیول میں سے نائنٹی فائف مولیکیول ٹوٹے اور آئین بنے اس کے سو مولیکیول میں سے صرف تھرٹی مولیکیول ٹوٹ کے آئینز بنے یعنی کہ جو میکسیمم آئیونیزیشن شو کر دے وہ سٹرونگ الیکٹرولائٹ اور جو مینیمم آئیونیزیشن شو کرے وہ ویک الیکٹرولائٹ تو جو سٹرونگ الیکٹرولائٹ ہوگا وہ آئیونیز زیادہ ہوگا اس لیے اسے سٹرونگ الیکٹرولائٹ کہہ رہے ہیں سمجھ گئے اور دوسرا ہے نمبر ٹو پر ڈیلیوشن اور سلیوشن اب دیکھو سلیوشن کے ڈیلیوشن پر آئینیزیشن کیسے ڈیپینڈنٹ ہے مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ایک گلاس میں سو گرام پانی ہے اور سو گرام پانی میں مثال کے طور پر پچاس گرام اینیسیل ڈیزولو ہو سکتا ہے آپ نے پچاس گرام اینیسیل ڈیزولو کر دیا اور اس کے اندر دس گرام اینیسیل اور ڈال دیا اب کیا یہ دس گرام اینیسیل اس میں ڈیزولو ہوگا تو جواب ہے نہیں یہ اس میں ڈیزولو نہیں ہو سکتا بھائی کیوں نہیں ہو سکتا ہے ڈیزولو یہ بھائی یہ ڈیزولو اس سے نہیں ہو سکتا یار کیونکہ یہ جو ٹینڈنسی ہے سولیوٹ سولونٹ کی ڈیزولو کرنی کی وہ ختم ہو گئی ہے اچھا اگر میں کیا کروں میں اس کے اندر کسی طریقے سے اگر میں مثال کی طور پر اس کے اندر بیس گرام پانی اور ایڈ کر دوں اب ڈیزول ہو جائے گا تو جواب ہے ہاں ہو جائے گا اچھا مثال کی طور پر پچاس گرام اینی سی ایل میں پچاس آئینز ہیں تو جب میں اس کے اندر بیس گرام اور اینی سی ایل ڈیزولف کروا دوں گا کسی طرح سے تو اس کے اندر بیس آئینز اور آ جائیں گے کیا خیال ہے تو بسکلی آئینز کی تعداد زیادہ ہو گئی نا سمجھ رہو بیٹا جی سر اچھا تیمپریچر کسی بھی سولیوٹ کا سولونٹ کا اگر تیمپریچر ہم بڑھا دیں تو اس کے اندر سولیوٹ زیادہ ڈیزول ہو جاتا ہے سولیوٹ ہائی ٹیمپریچر والا اور سوری سولونٹ ہائی ٹیمپریچر والا اور سولونٹ لو ٹیمپریچر والا تو اس کی سولیو بیلیٹی زیادہ ہوگی مطلب یہ اپنے اندر زیادہ سولیوٹ ڈیزولف کر سکتا ہے اور اس کی سولیو بیلیٹی کم ہوگی مطلب یہ اپنے اندر کم سولیوٹ ڈیزولف کر سکتا ہے جس کے اندر بیٹا سولیو بیلیٹی زیادہ ہوگی یعنی کہ جو زیادہ سولیوٹ ڈیزولف کر سکتا ہے ٹھیک ہے جو سولیوٹ اپنے اندر زیادہ ڈیزولف کر سکتا ہے اس کے اندر آئینز بھی تو زیادہ بنیں گے کیونکہ جتنا زیادہ سولیوڈ ڈیزول ہوگا اتنے زیادہ آئینز بنیں گے اور جتنے کم سولیوڈ ڈیزول ہوگا اتنے کم آئینز بنیں گے بات سمجھ میں آئی بٹائی والی آج آج آخری پوائنٹ کیا لکھا ہے الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی سلیوشن کسی بھی سلیوشن کی اوپر جو الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی سے مراد اپنے اندر سے کرنٹ پاس ہونے کی صلاحیت کچھ چیزیں بہت اچھی کنڈکٹر ہوتی ہیں کچھ چیزیں اچھی کنڈکٹر نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے اندر سے کرنٹ اتنی اچھے طریقے سے پاس نہیں کرتی تو الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی سلیوشن کا مطلب ہے کہ اب مختلف جو الیکٹرولیٹک سلیوشنز ہیں جن کو ہم نے آئین بنا لیا ہے ان میں سے کرنٹ زیادہ سے زیادہ اگر پاس کروانا ہو تو کیسے پاس کرا ہوگے دو طریقے ہیں پتب دو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کرنٹ ان میں سے زیادہ پاس ہو سکتا ہے نمبر ون ایک ہے آپ کے پاس نمبر آف آئینز اور دوسرا سپیڈ آف آئینز پتب مثال کی طور پر میرے پاس ایک سلیوشن ہے اس کے اندر سو آئینز ہیں اور ایک سلیوشن ہے جس میں دو سو آئینز ہیں تو آپ کے حساب سے جس میں آئینز زیادہ ہوں گے وہی بیٹا کرنٹ زیادہ پاس کرے گا یہ ایسے یہ مثال کی طور پر وارٹر پرم سے صدر جانا ہے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے کوئی کنونس نہیں کچھ نہیں ہے مشکل ہے جانا لیکن اگر مثال کی طور پر آپ کے شہر میں ایک ہزار بسے چل رہی ہیں جو آپ کو اسی روڈ سے صدر لے جائیں تو آپ کا صدر جانا آسان ہو گیا نا تو الیکٹرون کو ٹریویل کرانے کیلئے ٹرانسپورٹ کون ہے آئین جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ ٹرانسپورٹ ہوگا تو اتنے زیادہ کرنٹ پاس ہوگا کلیر ہوئی ہی والی بات جی سر نمبر آف آئینز والی بات اچھا سپیڈ آف آئینز بھائی ایک ہزار بسے ہونے سو کئی فائدہ نہیں ہے پتہ چلا اس بس کی سپیڈ ایک میٹر پر سیکنڈ ہے اب کیا گل ہو گئے بھائی ایک سال بعد ہی صدر پہنچ ہو گئے سپیڈ بھی اچھی ہونی چاہیے نا بھائی بس ہوگی تبھی تو مزا آئے گا چلنے میں کلیر ہو گئی ساری بات یا سر کوئی سوال کوئی کنفیوجن نو سر آج بات یہی تک رکھتے ہیں باقی بات نیکس راس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ